نمشکار دوستو سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کو اپنے چینل پر کیسے ہیں آپ سب کام نہ کرتا ہوں اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور مست ہوں گے دوستو آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے چاہ رہا ہوں اگر یہ چیزیں آپ کے گھر میں ہیں تو کرپیا کر کے ان چیزوں کو اپنے گھر سے آپ آج ہی نکال دیجئے یہ چیزیں ہمارے جیون میں نیگٹیویٹی اور بری انرجی کو لاتی ہیں دوستو اس سے ہمارے گھر میں کنگالی آتی ہے ہم درددہ کی اور آگے بڑھتے ہیں ہم جیون میں آگے نہیں بڑھ پاتے یا ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں سفلتا نہیں ملتی یا ہم اس کام کو شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کام کو ہم جس دشاہ میں لے جانا چاہتے تھے اس دشاہ میں وہ کام نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے روک جاتا ہے کئی ویدھان آتے ہیں وہ کام پورے نہیں ہو پاتے ہمارے رشتوں میں کھٹاس آتی ہے ہمارے گھر میں سکھ شانتی نہیں رہتی خوشحالی دور بھاگتی ہے ہم سے رات کو نین نہیں آتی چین نہیں رہتا دوستو تو یہ کچھ ایسی تین چار چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ضرور سے ضرور آپ کے گھر میں ہوں گی تب ہی یہ آپ کے ساتھ یہ سارے کارن ہو رہے ہیں دوستو تو آج ہی آپ ان چار پانچ چیزوں کو جو میں بتانے جا رہا ہوں ان کو آپ اپنے گھر سے ترنت سے ترنت نسکاشت کر دیجئے اور دیکھیں گے آپ کے جیون میں کتنا بڑا چمتکار ہوگا آپ کو ترنت اثر والوں پڑے گا دوستو ترنت فائدہ ہوگا آپ کو ان چیزوں کا تو اگر جانتے ہیں کیا ہے وہ چیزیں بہت چھوٹی چیزیں ہیں دوستو اگر سب میں نے دیکھا ہوں سب کے گھروں میں ہوتی ہیں اور یہ کافی گلت چیزیں ہیں دوستو آپ کو اپنے گھر میں یہ چیزیں بلکل بھی نہیں رکھنی چاہیے تو کیا ہے وہ چیزیں پہلا تو آپ کے گھر میں اگر کوئی نل ہے اور وہ ٹپک رہا ہے اس کے اندر سے پانی چورا ہے پانی ٹپک رہا ہے پان کی بندے لیک ہو رہی ہیں کہیں سے بھی تو دوستو یہ افشکن مانا جاتا ہے اور اس سے ہمارے گھر میں دردرتا آتی ہے لکشمی کی ہانی ہوتی ہے دھن کی ہانی ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں پیسہ آتا نہیں ہے اگر آ بھی جائے تو پیسہ چلا جاتا ہے ہمارے کسی کام کا نہیں رہتا دوستو اور ہم بے چین رہتے ہیں دوستو کیوں کیونکہ پانی جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نل ہے وہ لیکیج ہے تو اسے کرپیا کر کے اسے آپ ٹھیک کروا دیجئے اسے پلمبر بولوا کے ٹھیک کروا دیجئے اسے ٹائٹ کروا دیجئے پانی کی لیکیج ہونا ایک افشکن مانا جاتا ہے وہ ایک نیگیٹیو اینرڈی کو ہمارے گھر میں آمنتریت کرتا ہے دوستو تو اسے ساؤدھان رہی ہے لیکیج ہوتا ہوا نل یا پائپ یا کسی پرکار کی لیکیج ہے آپ کے گھر میں تو ترنت اسے ٹھیک کروا ہے دوستو یہ ہو گیا پہلا دوسرا یہ ایسا میں نے نوٹیس کی ہے دوستو کی آپ کے بہت لوگوں کے گھر میں منی پلانٹ رکھا جاتا ہے دوستو منی پلانٹ بہت ہی پوزیٹیو پلانٹ ہے اسے ضرور سے ضرور اپنے گھار میں رکھیں لیکن اس میں ایک ساؤدھانی برتنے والی دوستو یہ بات ہے کہ بہت لوگ منی پلانٹ کو اوپر لٹکا دیتے ہیں یا کچھ ایسے نیچے رکھ دیتے ہیں اس کا دھیان نہیں دیتے اس کی پتیاں جو ہے وہ نیچے کی طرف گریوٹی کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف فیلنے لگ جاتے ہیں دوستو تو اسی کا آپ کو دھیان رکھنا ہے منی پلانٹ جو ہے آپ اس کو رکھئے تو اس کی پتیاں جو ہے اس کا سٹم جو ہے وہ اوپر کی طرف بڑھے نہ کی وہ نیچے کی طرف اگر وہ نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو آپ کے جیون میں بھی نیچے کی طرف آپ بڑھتے جائیں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے دوستو تو اس کا پرتیق ہے کہ آپ کو سٹم کو اس کے لیس کو کچھ ایسی آپ کو support دینا جسے کہ وہ آگے بڑھے نہ کی وہ نیچے آئے اگر وہ نیچے جاتی ہے یا نیچے کی طرف flow کرتی ہے دوستو تو it will be a very helpful for your life and career دوستو اس نے آپ کی گھر کی جو ہے وہ negativity اور بڑھتی جائے گی دوستو آپ کا جیون کا جو graph ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا آپ کو اوپر کی طرف اپنے graph کو لے کے جانا ہے اپنے جیون کو دوستو کبھی بھی یاد رکھیں money plant کو جب بھی آپ اپنے گھر میں لگائیں تو اس کی پتیاں نیچے نہ جائیں اوپر کی طرف جائے یا آپ bamboo tree لگا سکتے ہیں جو بہت ہی وہ بھی شم مانا گیا ہے تو دوستو یہ دوسرا ساؤدھانی آپ بلکل بھی بڑھتی ہے دوستو اپنے گھر میں بلکل بھی money plant اس طریقے سے نیچے کی طرف نہ جانے دیجئے یہ ہو گیا دوسرا تیسرا ہے دوستو یہ کہ میں نے بہت جگہ پر دیکھا ہے جو آپ کا south east کا جو corner ہوتا ہے دوستو south east کا جو corner ہوتا ہے اس corner میں آپ کو کبھی بھی اس corner میں آپ کو کبھی بھی وجندار چیزیں یا کودے کبارے یا کوئی بھی چیز ایسے بلا کر ادھر بھر نہیں دینی ادھر ٹھوس نہیں دینا ہے آپ کو کودا کبارا تو بالکل بھی نہیں رکھنا ہے اسے خاص کر کے south east direction should be clean وہ south east direction ہمیشہ صاف ستھرا ہونا چاہیے regular وہاں پہ جھاڑو پوچھا ہوتے لینا چاہیے وہاں پہ آپ کو ہو سکے تو لال فول یا لال پودھے یا لال color کی چیزیں وہاں پہ رکھنی چاہیے دیا جلانا چاہیے سورکی یا تو اکتامے کی مورتی یا فوٹو جو ہے آپ کو وہاں پہ ٹانگنی چاہیے دوستو اگر کچھ نہیں ہو سکے لیکن آپ کو اتنا تو ساوڈھانی رکھنا ہے کہ وہاں پہ آپ کو ساپ سفائی رکھنا ہے وہاں پہ south east direction میں آپ کو کوئی کودا کبھایا کوئی گندگی وہاں پہ نہیں رکھنا ہے ٹوٹی فوٹی چیزیں کوئی بھی پرکار کا وہاں پہ گندگی نہیں ہونی چاہیے دوستو اس سے آپ کے جیوان میں دل دیتا آتی ہے negativity آتی ہے آپ کے جیوان میں جو آپ کی possibilities ہو سکتی ہیں جس کے آپ کی جیوان میں آگمن کا قارن ہوتا ہے دوستو لگ کا وہ بھی آنے سے رکھ جاتا ہے دوستو جس کی سوڈھانی بڑھتی ہے آپ south east direction کو ہمیشہ صاف رکھے گا یہ ہو گیا تیسرا اوپا ہے چوتھا اوپا ہے میں سے بھی آپ کے گھر میں negativity آتی ہے دوستو اور پانچوان سب سے مہتپون بات ہے دوستو یہ بھی ایک بہت مہتپون بات ہے last but not the least آپ کے undergarments کبھی بھی فٹے نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کی مجبوری ہے آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ایک نیا گنجی لگوں کے بھی اگر اگر خرید پا رہے ہیں افورڈ کر پانے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر افورڈ کر پا رہے ہیں اور نہیں لے رہے ہیں تو دوستو فٹی ہوئی undergarments یہ بہت ہی دھن کو unattractive بناتی ہیں لکشمی آپ کی طرف attract نہیں ہوتی دوستو بہت لوگوں میں نے دیکھا ان کے پاس undergarments ہوتی ہیں مجھے بہت بڑا آر ڈمبر نہیں میں نے بہت بڑی لاکھوں کی چیز آپ کو کھڑنے کے لئے نہیں کہ دی دوستو چھوڑا سا اپائی کیجئے اور جیون کو سکھ